اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو این ادر ویڈیو ادھاکارہ سجل علی قبرہ خان ماہرہ خان اور میوشیاد کی لیک ویڈیو کے حوالے سے دو روز سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شور ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سب معاملے کی پیچھے اصل کہانی کیا ہے اور ان ادھاکاروں کی نازیبہ ویڈیو ہے کس کے پاس تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے سو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے جیسا کہ آپ سب آرمی کی ریٹائر میجر آدل راجہ کو تو جانتے ہی ہوں گے جو کہ ایک یوٹیوبر ہیں اور اپنے ویلوگ پر پولیٹیکس اور آرمی کے اندر کی باتوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں آرمی پرسن ہونے کی وجہ سے ان کی اسی فیصد باتیں سچ بھی ثابت ہوتی ہیں تو آپ کو بتاتے چلے کہ آدل راجہ نے اپنے گزشتہ ویلوگ میں پاکستان کی چار مشہور اور ان آدھا کراؤں کو اکثر وہاں آتے جاتے دیکھا جاتا تھا تاہم آدل راجہ نے اپنے بھی لوگ میں ان آدھا کراؤں کی پورے نام تو نہیں بتائے لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ان آدھا کراؤں کے نام کے انیشیل لیٹرز بتا دیتا ہوں آدھا کراؤں کے نام کے ابتدائی لیٹرز بتاتے ہوئے آدل راجہ نے کہا ایم میچ کے کے ایس اے اینڈ ایم کے جس کے بعد سوشل میڈیا پر مائرہ خان گبرہ خان سجل علی اور میوشہ جات کے خلاف ایک نازے بر ٹرینڈ شروع ہو گیا اور ان آدھا کراؤں کی بہت زیادہ کریکٹر اسیسی نیشن کی گئی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم ان آدھا کراؤں کو بہت زیادہ معصوم سمجھ رہے تھے ہماری انڈسٹری کی ٹاپ موڈلز اس طرح سے کریں گی ہم ان کو فالو کر رہے تھے اور ان کو اپنا آئیڈیل سمجھ رہے تھے ہمیں یقین نہیں آ رہا جب ان آدھا کراؤں کی بہت زیادہ کردار کشی کی گئی تو ان چار آدھا کراؤں کے علاوہ انڈسٹری کی اور بھی نامور آدھا کرائیں میدان میں اترائیں اور آدھل راجہ کی اس سٹیٹمنٹ کے خلاف کھڑی ہو گئیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ میوشہ جات کا اس بارے میں کیا کہنا ہے میوشہ جات نے آدھل راجہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کچھ لوگ سستی شورت حاصل کرنے کے لیے انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتے ہیں امید ہے اپنی دو مٹ کی شورت کا لطف لے رہے ہوں گے صرف اس لیے کہ میں اترکا رہا ہوں میرا نام یوں نہیں کھسیٹا جا سکتا اور بے بنیاد جھوٹ پھیلانے پر آپ پر لانت ہو مزید میوشہ جات کا کہنا تھا کہ بہت شرمندگی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بقواس پر یقین کر رہے ہیں اور میں خود کو بتنام کرنے کی اجازت نہیں دوں گی جبکہ سجل علی نے اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہا بس افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک میں اخلاقی ویلیوز بہت زیادہ گرتے جا رہی ہیں اور کسی کی بھی کریکٹر ایس ایسی نیشن کرنا انسانیت کی بترین شکل اور گناہ ہے جبکہ اس سارے معاملے کو لے کر کبرہ خان بہت زیادہ خصے میں آگئیں کبرہ خان نے آدل راجہ کو کیا وارننگ دی اور اس کے بعد آدل راجہ نے کبرہ خان کو کیا جواب دیا اور اس سارے معاملے کو لے کر ماہرہ خان کا کیا ردعمل ہے بتائیں گے نیکس ویڈیو میں لیکن ویڈیو آئند کرنے سے پہلے آپ سب سے گزاری ہے کہ کائنڈی اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تھانکیو